امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحصیح بطبیزی لگو میرا جسم ہے کیا تھوکتا نہیں گو مرد اس کو ایپر شگل دیکھ اپنی جا اولو کی پتھی ذرا دیکھئے تو عورت مارچ سے ڈرنے والوں نے اس مرتبہ اکھاڑے میں عورت کو ایک موزس عورت کو اولو کی پتھی کہہ کر مخاطب کرنے والے پتھے کو اتارا ہے ای بڑا ہی پتھیٹک پتھا ہے آپ کا اور میرے خیال میں تو اس پتھیٹک پتھے کا انتخاب سٹیٹ سپورٹڈ اینٹی عورت مارچ کمپین کا سارا حال بیان کرنے کے لیے کافی ہے جس کے پاس دلیل تو دور بات کرنے کی تمیز تک نہیں وہ شخص کیا نام ہے اس کا خلیل رحمان کمر حیاء کا بے حیاء تھکے دار غیرت کا بے غیرت محافظ وہ ماروی سرمت سے پوچھتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایسا ہے کیا جس کی مرضی چلے گی مطلب یہ شخص ماروی سرمت صاحبہ کو یہ تانہ دے رہے ہیں کہ ان کا جسم is not sexy enough جس پر خلیل جیسے کلیل دماغ والے مرد حیاء کا بورڈ لگا سکے ایکچولی یہ تو ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے تو اے دماغی طور پر علیل خلیل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھر وہ کون سا جسم ہے جس پر آپ تھوکنا پسند کریں گے وہ کون سا جسم ہے جس کی مرضی کو آپ value کریں گے وہ جسم جس کو آپ اپنی آنکھوں کے ترازو میں تول سکے وہ جسم جس کو آپ اپنے ہاتھوں کے فیتوں سے نام سکے اور جب ماروی سرمت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائیں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تمہارے جسم میں ہے کیا ویسے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ماروی سرمت مجھ سے بہتر لگتی ہیں اور مجھ سے کہیں بہتر بولتی ہیں اور وہ اتنی طاقتور خاتون ہیں کہ انہیں مجھ جیسے وکیل کی ضرورت ہرگز نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ان کے بحاف پر آپ کو یہ ضرور بتانا پسند کروں گا کہ ماروی کے جسم میں ایسا کیا ہے کہ اب صرف ان کی مرضی چلے گی ماروی سرمت کے جسم میں وہ دماغ ہے جس میں عورت کی آزادی کا سودہ سمایا ہوا ہے ماروی سرمت کا دماغ ماروی سرمت کی مرضی اور ماروی سرمت کے جسم میں وہ دل ہے جس میں انکار بھرا ہوا ہے اس پدر شاہی نظام سے جو عورت کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے ماروی سرمت کا دل ماروی سرمت کی مرضی اور ماروی سرمت کے پاس وہ گلہ ہے جس میں سے جب سوچنی پرموٹ کرنے والوں کے خلاف آواز نکلتی ہے تو آپ جیسے ناری نفرت کے پرچارک کی تانگیں کامتنے لگتی ہیں ماروی سرمت کی آواز ماروی سرمت کی مرضی ماروی سرمت کا جسم ماروی سرمت کی مرضی اس لیے جناب جائیے جائیے اب اپنی چیپ موریلٹی کا چکر دے کر عورت کو مزید خاموش کروانے کی کوشش مت کیجئے کیونکہ آج کی عورت چاند چکی ہے کہ وہ حیاء کی ہتکڑی ہو یا اخلاقیات کی بیڑی اسے کس طرح سے توڑ کر آپ کے بیسوجنسٹ موں پہ مارنا ہے جی وہ دن لد گئے خلیل صاحب جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے موسیقی